السلام علیکم میں محمد ذوکر نین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے پولیٹیکل انیلیسیس کی شریز بہاول لگر کا چوتھا حلقہ یہ پرانا اس کا نمبر 169 ہوتا تھا اس حلقے کا آج کل اس کا جو نیا نمبر ہے 163 163 یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر زیاء علق صاحب کے جو بیٹے ہیں اجاز علق صاحب وہ جہاں پر ایک دو دفعہ ایمینہ منتخب ہو چکے ہیں دوہزار تیرہ میں ان کو اس سیڈکوں پر نور الحسن تنویر صاحب نے پہلے دبا شکست دی تھی مسلم لیگ نور کے پلیٹ فارم سے پھر اس کے بعد 2018 میں دوبارہ جو نور الحسن تنویر ہے ان کو پاکسار مسلم لیگ نور نے ٹکٹ جاری کیا تھا یہاں پر اجاز علق صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ زیاء کے کینڈیٹ سے ٹکٹ کے اوپر دہرہ ان کی اپنی پارٹی ہے وہ شیخ رشید کی طرح ایک ہی پارٹی کے وہ رکون ہے وہ اکلوتے ہی بندے ہیں اپنی پارٹی کے لیکن انہوں نے پاکسار تحریک انصاف کے ساتھ علاق کر لیا تھا تو ہوا یہ تھا کہ پاکسار تحریک انصاف نے ایم این اے کے اوپر کسی بھی اپنے کینڈیٹ کو ٹکٹ نہیں جارے کیا تھا تو اس لیے پاکسار تحریک انصاف کا ووٹ اور زیاء علق کا جو بیٹے ہیں اجاز علق ان کا ووٹ جو ہے وہ جمع ہونے کے بعد بھی اگر میں آپ کو نظر بتا دوں نورل حسن تنویر جو ہے انہوں نے اس سیٹ کے اوپر اکانوے ہزار موٹ لیے تھے اس کا مقابلہ میں اجاز علق سامنے یہاں پر بہتر ہزار موٹ لیے تھے اندیس ہزار کے موٹ تھے وہ یہ سیٹ آر گئے تھے اس اس سیٹ کے اوپر جو تیسرے کینڈیٹ تھے وہ ایکچولی مین فیکٹر تھے نورل حسن جو نورل حسن تنویر ہے ان کی جیت کا وہ ہے جی پاکسان پیو پارٹی کے سب کا رکن شوکت بسرا صاحب شوکت بسرا جو ہے یہ پاکسان پیو پارٹی کے پلیٹ فارم سے پہلے الیکشن لگتے رہے ان کو یہاں پر وہ ایک دو دفعہ ایم پیو بھی مرتخب ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے پاکسان طریقہ صاحب سے ایم ایر ای کا ٹکٹ مانگا لیکن ان کو ٹکٹ نہیں جارے کیا گیا اس کی وجہ سمبل یہ تھی کیونکہ ایجاز اللہ کے ساتھ پاکسان طریقہ صاحب نے الہا کر لیا تھا تو یہاں پر جو شوکت بسرا صاحب ہے شوکت بسرا صاحب نے ازاد ایسین میں الیکشن لڑا اور وہ موجہ ففٹی ٹو تھاؤزنڈ ووڈ رونے ایسینڈ کو بر لیے تھے تو اس سے ہم یہ اندہ یہ ملہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ففٹی ٹو تھاؤزنڈ ووڈ ہے یہ سارا کا سارا شوکت بسرا کا پرسنل پرسنل ووڈ میک ہے تو اس لیے اس ٹیٹ کو بر اب ایجاز اللہ کے ساتھ پاکسان طریقہ صاحب کی رائے جدا ہوگی ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اب یہ یہ بات جو شوکت بسرا صاحب ہے انہ کے لیے یہ بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے تو اس ٹیٹ کو بر پاکسان طریقہ صاحب کی طرف سے جو کیڈیڈیٹ ہے وہ شوکت محمود بسرا ہے ان کا جو مقابلہ ہوگا نور الحسن تنویر صاحب کو دوبارہ پاکسان مسلنگ نور نے یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے شوکت بسرا جو ہے انہوں نے یہاں پر پچھلے دو سے تین سال کے اندر پاکسان طریقہ صاحب کے پلیٹ خان کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اچھا خاصا کام کر رہا ہے یا انہوں نے بڑے جلسے جلوس بھی کر آیا ہے جہاں پر انہیں پی ٹی کے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا ہے جہاں پر موبلائز بھی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے کہ وہی عمراء خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لہذا عمراء خان صاحب کے جتنے بھی موٹر سپورٹر ہیں وہ مجھے بھی اپنا ہی سمجھے تو اس لیے اس چین کے اوپر اب کے بار پاکسان طریقہ صاحب جو ہے وہ شوکت بسرا کو ٹکٹ جاری کر رہی ہے انہوں کو کہہ بھی دیا گیا ہے شوکت بسرا ایک ایڈوکیٹ بھی ہے ابھی تک انہوں کو پکڑا نہیں گیا دو تین دفعہ انہوں کے چھاپے بھی بارے گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ بچے ہوئے ہیں انہوں نے کاغذات بھی اب جبہ کرا دیا ہے یہاں پر جو تیسرے کیڈیٹ زہرے اجاز علق صاحب ہوں گے اجاز علق صاحب جو ہے وہ اب اس اس میں ایک اور جس کو کہتے ہیں کہ دعا لگانے کے چکر میں ہے کہ مسلم لیگ نور کے ساتھ وہ کوئی الہا کر لے وہ اسٹیمنیمیڈ کو کہہ کر فوج کو کہہ کر کہ یہاں پر نور روزہ تنویر کو ٹکٹ نہ جاری کیا جائے بلکہ اجاز علق کے مقابلے میں نور لیگ کا کوئی بھی کینڈیڈ نہ ہو اور وہ نور لیگ انہوں کو سپورٹ کرے تو مجھے وہ بظاہر نہیں لگ رہا لیکن جس طرح کے حالات ہیں پسار مسلم لیگ نور کے اسٹیمنیمیڈ کے ساتھ جتری آج کل وہ آپس میں دو کالب یک جار ہوئے پڑے ہیں تو یہ ممکن بھی ہے کہ اجاز علق جو ہے اسٹیمنیمیڈ کے بڑے لوگوں کو یہ بنار میں کامیان ہو جائے مجھے کسی طرح سے آپ لوگوں نے جتوانا ہے تیرہ میں بھی آرہا اٹھارہ میں بھی آرہا تو میں ہوتا جا رہا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو یہاں پر کوئی 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 کشن مل جائے پولیٹیکلی لیکن اگر وہ جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نور اپنا کیڈیٹ کھڑا کرتی ہے تو پھر تو زیاو لک صاحب کے جو بیٹے ہیں اجاز علق صاحب ان کے باس وہی پیتی سے چالیس ہزار ووٹ ہے وہ جو ہمیشہ ان کو ساتھ رہتے ہیں ان کے وہی ان کے اس دفعہ بھی بوٹ ہوگے تو وہ کوئی گیم کے اندر موجود رہی ہے شوکت محمود بسرا اس سیٹ کو بر فیورٹ کیڈیٹ ہے وہ اس سیٹ کو اس دفعہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے اور وہ میرا اپنا انیلیس ابھی تک کے مطابق یہ ہے کہ نور اور حسن تنویر کو اس سیٹ کے بر شوکت بسرا جو ہے وہ شکست دینے میں قابیاب ہو جائے گے یہ جو باول اگر کا پورا جو ہلکہ ہے یہ وہ وائے سیٹ ہوگی ملک مدفر اگر وہاں سے کیڈیٹ ہوگا جو پچھلا میں نے آپ کو بتایا اس سیٹ کے اوپر ایک چاس ہے پاکستان طریقہ صاحب کا دوسرا اس سیٹ کے اوپر تو پاکستان طریقہ صاحب ابھی تک کے مطابق واضح مارجر سے جیت رہی ہے اگر شوکت بسرا نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر ان کو الیکشن نہیں بھی لڑے دیا جاتا کسی وجہ سے تو ان کی وائف جو ہے وہ الیکشن لڑے گی لیکن اب الیکشن ضرور لڑے گے اور بلے کے نشار کے اوپر الیکشن لڑے گے کیونکہ ان کو بھی بہتا چاہیے کیوں کہا ہے کہ پچاس سے پچپن ہزار جو ووٹ ہے وہ آپ کو جیت نہیں دلا سکتے اس لیے آپ کے ووٹوں کی تعداد جب تیر کے ایڈیٹ ہو تو اسی سے پچاسی ہزار نوے ہزار ہوں گے تو تب آپ جیت سکتے ہیں تو اس لیے شوکت بسرا جو ہے وہ پیٹیئی کے ٹکٹ کو پر یہاں سے الیکشن لڑے گے نور اور حسد تنویر صاحب کو یہاں پر تھوڑی سی مشکلات ضرور ہے میرا ووٹ اس سیٹ کے اوپر شوکت بسرا کے حق میں جائے گا شوکت بسرا اس سیٹ کو جیتنے کی پوزیشن میں ہے تینکیو سو بچ